موسیقی موسیقی میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی میں تاملناڈو کے اچاری ایجی سے پنجاب کے پہاڑی علاقے کا سادو بن گیا تھا پانچ سو روپے کے نوٹ اور صدہ رنگنی کا دیا ہوا سام کمن کا میں نے رمال میں لپیٹ کر اپنی کمر کے ساتھ باند لیا تھا میرے پاؤں میں اوپر سے موٹی بند چپل تھی مجھے کسی قسم کا ہتھیار رکھنے سے حکیم جی نے سختی سے منع کر دیا تھا میں نے ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور اپنی اور اپنے پیارے وطن پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگی اور کوٹری سے نکل آیا دوا خانے میں بتی جل رہی تھی حکیم جی نے آنکھ اٹھائے بغیر آج کے اشارے سے خدا حافظ کے جواب دیا میں دوا خانے کی ڈیوڑی سے گزر کر چرنی روڈ پر آ گیا اب مجھے ٹیکسی کی ضرورت تھی وکٹوریا بہت دیر لگا دیتی یہ انیس سو اکتر کے بعد کا پمبائی تھا مارڈران اور ہر قسم کی جدید سہولتوں سے لیس مجھے چرنی روڈ پر ہی ایک ٹیکسی مل گئی سمنگنٹن روڈ پر واقع پمبائی سنٹرل کا ریلوے اسٹریشن جگ مگا رہا تھا مسافروں کی ریل پر لگی تھی اسٹریشن کے باہر گولف وارے کے آت پاس موٹر کاریں بیگنے اسکوٹر اور وکٹوریا بگیاں کھڑی تھی میں نے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے کمر بند میں سے سو روپے کا نوٹ نکال لیا تھا ٹیکسی والے کے پاس ریز گاری نہیں تھی پمبائی سے امرت سر کا ٹکٹ لے کر میں نے ٹیکسی والے کو کرایا ادا کیا اور خود پلیٹ فارم پر آ گیا ٹرین پنجاب مل تیار کھڑی تھی تھاٹ کلاس کے ایک ڈبے میں مجھے بھی جگہ مل گئی عارت کے لوگ ویسے بھی بہت صحیفل اعتقاد ہیں اور سادو سنتوں کی کرنی والا سمجھ کر ان کی بڑی سیوہ خدمت کرتے ہیں ڈبے میں راش تھا مگر مسافروں نے ادھر ادھر ہٹ کر میرے لیے جگہ بنا دی یہ بڑا لمبا سفر تھا ایک گھنٹے بعد کلیان کا اسٹیشن آیا تو مجھے پوریاں کچوریاں لڈو برفی پیش کی گئی عمرت سر تک مسافر اترتے چٹتے رہے لیکن میری خدمت جاری رہی مجھے پلے سے ایک پائی بھی خرچ نہ کرنی پڑی عمرت سر پنجاب میل کا ٹرمیناس تھا یہاں پنجاب میل کا سفر ختم ہو گیا مجھے یہاں سب براستہ پٹھانکوٹ جمعو کیلئے گاڑی پکڑنی تھی میں نے ریلوے ویٹنگ روم میں ہی غسل کیا یہاں ایک بار پھر شیف بنائی سر منوایا اور رات ویٹنگ روم کے اندر ہی گزاری پنجاب میں موسم سرمہ شروع ہو گیا تھا میرے پاس گرم کمبل نہیں تھا سوچے جمعو پہنچ کر خرید دوں گا جمعو طوی ایکسپریس اگلے روز صبح سوہ سات بجے عمرت سر سے روانہ ہوتی تھی ویٹنگ روم میں تھنڈ تھی رات بھی مجھے سردی لگتی تھی رہی صبح صبح میں نہاہ دھو کر پلیٹ فارم پر آیا اور ایک پینچ پر ساتھوں کی طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور مالا کا جاپ کرنے لگا تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں جیماتا شیرہ مالی کا نعرہ لگا دیتا کچھ لوگ میرے سامنے پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گئے اس وقت صبح کو چھے بجے تھے میری خدمت سیوہ شروع ہو گئی کوئی چائے لارہا ہے کوئی پوری حلوہ لارہا ہے ساڑھے چھے بجے جمعو طوی ایکسپریس پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی میں اس میں سوار ہو گیا میں سن سکرت اور تامل کے ایش لوگ کچھ ایسے انداز میں پڑ رہا تھا کہ لوگ میرے گرویدہ ہو گئے تھے گاڑی ٹھیک سوہ سات بجے جمعو کی طرف روانہ ہو گئی امرت سر کا محلہ شریف پورا گزر گیا جو تقسیم سے پہلے مسلمانوں کا قلعہ تھا لیکن اب یہاں ہندو سے کعبات تھے لیکن اس کا نام ابھی تک شریف پورا ہی تھا مجھے بے ساختہ اسمگلر کرونڈیے کا خیال آ گیا یقیناً وہ آج بھی حال بازار والے اپنے ہوتل کی گدی پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا ہوگا اور اس کے ساتھی اسمگلنگ میں مصروف ہوں گے وہ جب وہ تمام شب و روز یاد آ گئے جو کبھی میں نے یہاں بسر کیے تھے ٹرین پٹھان کوٹ پہنچی تو ڈبے سے باہر نکلا اور اس شہر کی چھاونی میں میں نے ایک پورے فوجی برگیڈ کو تباہ کر دیا تھا خطرہ تھا کہ کہیں مجھے پہچان نہ لیا جائے افضے ماں تقدم کے طور پر میں ٹرین میں ہی بیٹھا رہا یہاں سردی زیادہ ہو گئی تھی یہاں سے گاڑی چلی تو دو ایک چھوٹے اسٹریشنوں پر رکھنے کے بعد جمہو پہنچ گئی راستے میں مجھے ایک جگہ ریلوے لائن کے قریب سڑک پر فوجی کا نوائی پی گزرتا نظر آیا تھا جمہو کشمیر کا دروازہ تھا یہاں بہت بڑی چھاؤنی تھی اور حفاظتی انتظامات اور چیکنگ بڑی سخت تھی بھارت کے لوگوں کو بھی کشمیر جانے کے لیے یہاں خصوصی پرمر دکھانے پڑتے تھے جگہ جگہ سی آئی ڈی کے آدمی پھر رہے تھے یہ سب کچھ مجھے بتا دیا گیا تھا میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ پلیٹ فارم پر اتر آیا میں نے یہاں جیماتا شہرہ والی کا نعرہ لگانے سے پریز ہی کیا میں خاہ مخاہ سی آئی ڈی والوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز نہیں کرانا چاہتا تھا پہاڑی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں کافی ٹھنڈ تھی مجھے سردی لگنے لگی میں جمہو شہر میں پہلی بار داخل ہو رہا تھا شہر کے پرانے طرز کے بازار میں کافی رش تھا میں پرانے کپڑوں کی ایک دکان میں گس گیا ایک کمبل خریدنا چاہتا تھا دکاندار نے مجھے ماتا کا بگت دیکھ کر کمبل کی قیمت لینے سے انکار کر دیا میں نے بھی اسرار نہ کیا اسی دکان میں ایک سوکھا سا لمبا تڑنگا آدمی لمبی گرم صدری پہنے بیٹھا سگرٹ پیتے ہوئے میری طرف خور سے دیکھ رہا تھا میرا ماتا تھنکا مگر میں نے کسی قسم کی گبرہت کا اظہار نہ کیا اور جائے ماتا شہرہ والی کا نعرہ لگاتے ہوئے دکان سے بہر نکل آیا اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ باگ جوگیاں والا کس طرف ہے دوب نکلی ہوئی تھی دن روشن تھا میں ایک ہاتھ میں ترشول والی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں منکو کی مالہ لیے بازار میں سے گزر رہا تھا لوگوں کی بیٹھ تھی ان میں سائیکل رکھے اور تانگیں بھی گسے ہوئے تھے ایک آدمی سے میں نے جوگیاں والے باگ کا راستہ پوچھا اور ادھر کو چل پڑا لاریوں کے اڈے پر لوگوں کو حیجوم تھا میں سڑک پار کر کے دوسری طرف آیا تو کسی نے پیچھے سے آواز دی مہاراج میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا وہی سوکھا ساکھا صدری والا مشتبہ آدمی میری طرف پڑھ رہا تھا کیا بات ہے بچہ میں نے مہارشیوں کے انداز میں کہا وہ آدمی جو یقیناً سی آئی ڈی کا آدمی تھا میرے قریب آ گیا بڑی نرم زبان میں بولا مہاراج اب ماتہ جی کے درشنوں کو جا رہے ہیں اس کی آواز میں نرمی اور لجاجت تھی مگر کم بخت کی چمکیلی آنکھیں بڑی گہری اور تیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی صاف ظاہر تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے کہ میں دشمن کا جاسوس ہوں میں پوری طرح اپنے حواس میں رہا ان تجربوں سے میں کئی بار گزر چکا تھا لیکن چونکہ میرے ماضی کی تباہ کاریوں کا مرکز پتھان کو قریب ہی تھا اس کی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس نے مجھے پہچان نہ لیا ہو ایسی صورتحال میں میرے لئے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی پھر بھی میں اسے خاطر میں نہ لیا اور ترشول کا روخ آسمان کی طرف کر کے بولا بچہ یہ تو بھگوان کی لیلہ ہے جس کا پرکاش ماتہ جی کے پوتھراستان میں ہم تو بھگوان کے درشن کرنے آئے ہیں یہ بات میں نے امرت سری پنجابی لہجے میں کہی تھی مہاراج آپ کہاں سے آئے ہیں امرت سر سے بچہ امدر گیانا مندر میں رام نام کا جاب کرتے ہیں سری کشن کے بھگتیوں کی سیوہ کرتے ہیں کیا تمہیں کوئی ارداس کرنی ہے ماتہ کے آگے ہاں جی وہ بولا میری پتنی بیمار ہے اس کے لیے پراتھ نہ کرنا ماتہ جی کے قدموں میں تیری پتنی اچھی ہو جائے گی جہاں ہم نے کہہ دیا جہاں ماتہ شیرہ والی کی یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا اب میں نے اپنا رخ بدل لیا تھا میں ابھی باغ جوگیاں والا میں اپنے پاکستانی ساتھی کی جھومپری میں نہیں جانا چاہتا تھا میں سڑک پر چلتا چلا گیا اور ایک درخت تلے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا میں نے کن انکھیوں سے اردگرد کا جائزہ لیا مجھے وہ سی آئیڈی کا آدمی کہیں دکھائی نہ دیا دو ہندو عورتیں جنہوں نے سفید اور نیلی ساڑیاں پین رکھی تھی میرے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر عدب سے بیٹھ گئیں میں ان سے باتیں کرنے لگا مگر میری تیز نگاہیں اب بھی باغ میں سی آئیڈی کے آدمی کو تلاش کر رہی تھی دوپیر ہو گئی تھی کچھ اور عورتیں میرے پاس آ گئیں کوئی گھر سے میرے لئے کھیر لے آئی کوئی کچوریاں اور دودھ لے آئی کسی نے دہی کا پیالہ اور سفید چاول پیش کیے مجھے بھوک لگ رہی تھی میں نے چاول اور کچوریاں کھا لی پھوڑی سی کھیر پیچکی عورتیں اپنی اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں بیان کرنے لگیں میں نے انہیں تسلی دی کی ماتا شیرہ والی ان کے کش دور کر دے گی مجھے جمعوں پہنچتے ہی جوگیاں والے باغ میں مقیم اپنے ایجنٹ سادو ماتا داست سے رابطہ پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اس کمبکت سی ای ڈی والے نے میرا راستہ کھوٹا کر دیا تھا باہرحال میں چوکس بیٹھا تھا تیسرے پہر میں نے اپنے عقیدت مندوں کو وہاں سے بگا دیا پھر وہاں سے اٹھا اور باگ کے بڑے گیٹ کی طرف چل پڑا اپنے ایجنٹ کی جھومپری مجھے دور ہی سے نظر آگئی جو سفیدے کے درختوں کی چھاؤنی میں بنی ہوئی تھی جھومپری کے باہر دو عورتیں اور دو مرد بیٹھے تھے سادو ماتا داست مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے بظاہر اس جھومپری کے قریب سے آگے نکلتے ہوئے رکھ کر جھومپری کی طرف دیکھا اور ترشول اٹھا کر ماتا شیرہ والی کا نعرہ لگایا میرا خیال تھا کہ اپنا ایجنٹ جھومپری میں ہوگا میرا نعرہ سن کر بہر آ جائے گا مگر جھومپری سے کوئی سادو برامن نہ ہوا میں جھومپری کے آگے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا ایک آدمی جھومپری کے ساتھ لگا کنڈی ڈنڈے سے بھگ گھوٹ رہا تھا وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سبز بھگ میں پانی کا چھنٹہ دے دیتا تھا میں مالا پھیرنے لگا تھوڑی دیر بعد جھومپری کے اندر ایک تم تمائے ہوئے صرف و سفید چیرے اور سیاہ کالی لٹوں والا ساتھو پر آمد ہوا اس کے عقیدت مند مرد اور عورتیں عدب سے جھگ گئیں ساتھو نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور بولا مہاراج تم کون ہو میں نے ترشول اوپر اٹھا کر کہا ماتا شیرہ والی کے درشنوں کو کٹڑا جا رہے ہیں سوچا تمہارے بھی درشن کرتے چلیں مہاراج بھی تو ابیاسی رشی منی ہیں مہاراج بھی تو ابیاسی رشی منی ہیں ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی تھی کہ اپنا ایجنٹ یہی شخص ہے یا نہیں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اس سے کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا یہ سرخو سفید مضبوط جسم والا ساتھو چھومپری کے آگے بچھی ہوئی حرن کی خال پر بیٹھ گیا ایک عورت جلدی سے اٹھ کر اس کے چرنوں میں بیٹھ گئی اور اس کے پاؤنٹ دابنے لگی انہوں نے ساتھو کی سیوہ شروع کر دی اس دوران میں چاروں طرف ایک تیز نگاہ ڈال چکا تھا ووسی ایڈی والا آدمی مجھے نہ باغ میں اور نہ ہی بازار کی جانب کسی جگہ دکھائی دیا تھا ہو سکتا ہے ووسی ایڈی کا آدمی نہ ہو لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی بہرحال وہ اس جگہ موجود نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اب میں چاہتا تھا کہ اس ساتھو کے بارے میں معلوم کروں کہ کیا واقعی یہی اپنا ایجنٹ ہے مگر اس کے عقیدت مند ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے میں اسے چند قدم کے فاصلے پر گاز پر بیٹھا مالا پھیر رہا تھا میں نے ذرا خانس کر کہا مہاراج سنا ہے اوپر پہاڑوں پر پون پتر کا استان بھی ہے ساتھو نے بنیازی سے کہا ہاں مہاراج اس کا چیلا پنگ پیالے میں ڈال کر لے آیا پیالا اس نے ساتھو کے سامنے گاز پر رکھ دیا اور خودہات باندھ کر ایک طرف بیٹھ گیا میں نے دوسرا فیلر پھینکا مہاراج سنا ہے اوپر کوئی جھیل ہے جس میں نیلا مروارید پایا جاتا ہے اس سوال کا جواب نہ آیا میں نے ساتھو کی طرف نے کہا کی وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا پھر اچانک اس نے جیماتا جیماتا کا نعرہ لگایا اور اپنے قریب بیٹھی عورتوں اور مردوں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے بولا چلو جاؤ اب چلے جاؤ تم لوگ اماری سمادی کا سمیں ہو گیا ہے عقیدت مند عورتیں اور مرد ساتھو کو ماتھا ٹیک کر اٹھے اور ہاتھ جڑتے چلے گئے تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا نیلا مروارید زبردست خفیہ کور تھا جس کو یہ ساتھو سمجھ گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ یہی وہ ایجنٹ تھا جس سے مجھے رابطہ پیدا کرنے کے لیے کہا گیا تھا ساتھو نے ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اس نے اپنے چیلے کی طرف دیکھا اور کڑک کر کہا تم کیوں بیٹھے ہو بالکرام کیا تم نے نہیں سنا کہ ہماری سمادی کا وقت ہو گیا ہے جاؤ ہمیں اکیلا چھوڑ دو اس کا چیلہ بھی ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا جب مکمل طور تخلیہ ہوا تو ساتھو نے میری طرف دیکھے بغیر کہا میں ایک نمبر کے آدھے ہند سے بولوں گا تم اس کے اگلے ہند سے پورے کرو گے پھر اس نے اس خفیہ کور نمبر کے ہند سے بولے جو چیف نے مجھے بتایا تھا میں نے اس کے اگلے ہند سے بول دئیے مجھے تو یہ خفیہ گوڑ نمبر زبانی یاد تھا جب ساتھو نے بھی اس عمر کی تصدیق کر لی کہ میں ہی وہ کمانڈو ہوں جس کے بارے میں اسے اطلاع کی گئی تھی تو وہ اٹھ کر جونپڑی میں چلا گیا میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے بعد جونپڑی کے اندر سے آواز آئی اندر آ جاؤ میں آہستہ سے اٹھا اور قدم قدم مالہ پھیرتا چک کر جونپڑی میں داخل ہو گیا ساتھو اندر چٹائی پر بیٹھا تھا میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے خالص لاہوری پنجابی میں سوال کیا اب بمبئی والے کا کوڈ نام بتاؤ نیلا مرورید چرنی روڈ ٹھیک ہے اب میری بات گوڑ سے سنو اس باگ کے پیچھے ایک پہاڑی نالا ہے آج رات دو بجے اس نالے کے چھوٹے پول کے نیچے پہنچ جانا اب جلدی سے واپس چلے جاؤ اور سنو یہ وقت جمہو کشمیر جمہو شہر سے بہر کسی اجار جگہ چھپ کر گزارنا لوگوں کی نظروں کے سامنے زیادہ مت آنا اب جاؤ میں چونپڑی سے نکل آیا بہر آ کر ایک بار پھر پاک میں نظر دڑائی وہ سی ایڈی والا آدمی مجھے اب بھی نظر نہ آیا میں خموشی سے ترشول والی چھڑی ٹکتا اور ہاتھ میں مالہ پھرتا پاک کے مشرق کی طرف چل دیا میں سب سے پہلے اس پہاڑی نالے کے چھوٹے پول کا مشہدہ کرنا چاہتا تھا جہاں سادو ماتا داس نے مجھے رات کے دو بجے آنے کو کہا تھا یہ باغ جس میں سے میں گزر رہا تھا کوئی پرانا باغ تھا روشوں کے گرد سرد کے لمبے قد کے درخت اگے ہوئے تھے کہیں کہیں باران دریاں بھی نظر آ رہی تھی چیڑ اور سفیدے کے درخت تھنڈی دوپ میں روشن نظر آ رہے تھے ایک پارک میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے میں آگے سے ہو کر چومپڑی کے اکب میں آیا تو دیکھا کہ پتھر کی ایک نیم قد آدم دیوار تھی جس کی دوسری جانب ایک پہاڑی نالا بے رہا تھا نالے کی ڈھلانوں پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھی نالے کا پاتھ بہت چھوٹا تھا اور شفاف پانی پتھروں سے ٹکرا کر بے رہا تھا پیچھے ایک چھوٹا سا پتھر پتھریلا پول بنا ہوا تھا میں نے اس نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کر دیا اور وہاں سے پلٹ کر باگ کی دوسری جانب نکل گیا اب مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کس علاقے میں ہوں اور جس سڑک پر میں چلا جا رہا تھا یہ مجھے کہاں پہنچائے گی باگ سے کچھ دور جا کر سڑک کشادہ ہو گئی لوگوں کی عمد و رفت جاری تھی سائیکل رکشہ اور کارے بھی گزر رہی تھی میری بائیں جانب ایک گراؤنڈ کے اوپر نیچے پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا تھا ان پہاڑوں کی ڈھلانوں پر کہیں کہیں مکانوں کی چھتے دوب میں چمک رہی تھی بازار میں ٹریفک ایک تم ادھر ادھر ہٹ گئی میں نے سوچا کہ شاید کسی وزیر کی گاڑی آ رہی ہوگی میں بھی گراؤنڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا ایک میلٹری کانوائے گزرنے لگا بارتی فوجی ٹرک تھے جو ترپال سے بند کر دیے گئے تھے فوجی ٹرکوں کی اگلی سیٹو پر مجھے سکھ فوجیوں کی شکلیں صاف نظر آ رہی تھی یہ کوئی پندرہ سولہ ٹرکوں پر مشتمل کانوائے تھا کانوائے گزر گیا تو سڑک پر پھر معمول کے مطابق ٹریفک شروع ہو گئی میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں میں آدھی رات تک کا وقت چھپ کر گزار سکوں اور لوگوں کی نظروں میں نہ آؤں گراؤنڈ ختم ہوا تو آگے ڈلوان زمین آ گئی اس کے آگے ایک بڑے نالے کا پول تھا میں پول پر سے گزرنے لگا کافی بڑا اور طویل پول تھا پول کے دوسرے کنارے پر ذرہ ڈلان پر ماتہ شیرہ والی کا ایک مندر تھا جس کے کلس پر زرد رنگ کا جھنڈا لہرہ آ رہا تھا میں نے کمبل شانوں پر ڈال رکھا تھا جس کی وجہ سے میں تھنڈی پہاڑی ہوا سے محفوظ تھا یمو میں واقعی سردی تھی لیکن آسمان بلکل صاف تھا سورج مغرب کی پہاڑیوں کی جانب جھک گیا تھا دائیں طرف چمبہ اور کانگڑا کی بعض برف پوش چوٹیاں طوب میں چمک رہی تھی میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اندھیرہ ہونے تک اس مندر میں ہی وقت گزارا جائے چنانچہ پول کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں ڈالان اتر کر ماتہ شیرہ والی کے مندر کے احاطے میں آ کر جہاں ماتہ شیرہ والی کا نعرہ لگا کر ایک طرف کنے درخت کے نیچے بنی ہوئی سمادھی کے پاس بیٹھ گیا یہاں ہندو پجاریوں نے جگہ جگہ پوری کچوریاں اور لڈو کے دونے رکھے ہوئے تھے سوری لڈو کے دونے رکھے ہوئے تھے جنہیں بندر چٹ کر رہے تھے ان بندروں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا اندومان کے حوالے سے ہندو بندروں کا بے حد اترام کرتے ہیں بلکہ ان کی پوجا کرتے ہیں یہاں پیٹھنے کے بعد میں اتیاطاً ایک بار پھر چاروں طرف ماحول کا گہری نگاہ سے جیزا لیا میرا خیال ابھی تک اسی سی آئی ڈی والے کی طرف لگا ہوا تھا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا مندر میں ماتھا کے پجاری دولک پر پجنگاہ رہے تھے پجاری ماتھا ٹیک کر باہر نکل رہے تھے کچھ مرد اور عورتیں پھول اور مٹھائی لئے مندر میں داخل ہو رہی تھی سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور دن کی روشنی کم ہو رہی تھی پہاڑوں کے نشیب میں تو تھنڈی چھاؤں کافی گہری ہو گئی تھی میں بظاہر گیان دھیان میں لگا تھا آتھا میمالہ کے من کے پھیر رہا تھا لیکن میری آنکھیں نیموا تھیں اور مندر سے آنے والوں اور مندر میں جانے والوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا ابھی میری نظر مندر کے دروازے پر ہی لگی تھی کہ میں ایک دم سے چوکس ہو گیا کمبخت وہی سی آئی ڈی والا آدمی مندر سے باہر نکل رہا تھا اس کے ہاتھ میں گیندے کے پھولوں کا چھوٹا سا ہار تھا باہر آ کر اس نے پلٹ کر ہاتھ چھوڑ کر دیوی کو پرنام کیا اور پھر چھوٹی سی سڑک پر اس طرف چلا گیا جہاں دو چار سیکل رکشہ کھڑے تھے میری نیم آنکھیں برابر اس کا تاقب کر رہی تھی ابھی تاکہ اس نے میری طرف نگاہ نہیں ڈالی تھی میں عجیب کا شمکش میں تھا یہ کمبخت میرا پیچھا کرتا یہاں آیا ہے یا ویسے ہی مندر میں ماتھا ٹک نے آ گیا ہے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس آدمی نے گردن موڑ کر اس درخت کی طرف دیکھا جس کے نیچے میں سمادھی لگائے بیٹھا تھا صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے مگر اس نے اپنی طرف سے ایسا ظاہر کیا جیسے یوں ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی ہو پھر وہ ایک سائیکل رکشہ پر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا لیکن مجھے وصف سے میں چھوڑ گیا اب مجھے یہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے تھا اس کے ساتھ یہ ہماری آج کے پیس اٹھ کے اختتام ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی 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 موسیقی